پیانلوں کی زندگی ایسی زندگی ہے جیسا کہ مرہ ہوا انسان ہمیشہ گائب رہتا ہے اس طرح ہم بھی اپنے بچوں سے اپنے گاؤں کے لوگوں سے اس طرح دور رہتے ہیں یہ مال موشی لے کے اوپر پہاڑوں میں آتے ہیں تو بس اس طرح کی زندگی ہم گزارتے ہیں ادھر آپ کے سامنے جو آپ دیکھتے ہیں جی ناظرین ہم اس وقت تقریباً ایک گھنٹے کی ٹریکنگ کر کے ہم اس وقت یہاں آشوگا نالے میں ہم پہنچے ہیں یہاں پہ بلکل آپ ہمارے بے گرون میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بروکوٹ ہے جسے جو ہے وہ پریوں کا مسکن بھی کہا جاتا ہے پھر اسی کے ساتھ ہی جو ہمارے بلکل لفٹ سائیڈ میں اوپر آپ بے گرون میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ بادل بھی ہے ایریا کا جو نام ہے وہ لوخن ہے یہ یہاں کا لوکل نیم ہے اوپرال یہ جو جگہ ہے بہت ہی ایک پاسچر سے یہاں پہ لوگ تقریباً 6 سے 7 مہنے سیزن میں یہاں پہ رہتے ہیں دیدار کا کہا آج ہم نے رات کو جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ اس میں اپنا گر میں سٹیک کیا بہت ہی ہمیں مزا ہے یہاں کے لوگوں نے بڑی ہسپیٹیلٹی ہمیں دیا تو اوپرال ہم دیدار کا کہا سے پوچھیں گے کہ اوپرال یہاں پہ جو پائلوٹ کی جو زندگی ہے یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں سیزن میں ان اس زندگی کے حوالے سے کچھ بات کریں گے پھر اس کے بعد یہاں کے جو مسائل ہیں اس حوالے سے کچھ بات کریں گے اور شہر کے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لئے کوئی پیغام دے دیں گے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس پائلوٹ کے بارے میں پائلوٹ کی زندگی تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پائلوٹ میں کیسے رہا کرتے ہیں یہ پائلوٹ جہاں بکریاں لے کے ہم رہتے ہیں اس جگہ کو ہم پائلوٹ کہتے ہیں جو آدمی اس کے ساتھ رہتا ہے اس کو پائلوٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پائلوٹ کی زندگی ایسی زندگی ہے جیسے کہ مرہ ہوا انسان ہمیشہ گائب رہتا ہے اس طرح ہم بھی اپنے بچوں سے اپنے گاؤں کے لوگوں سے اس طرح دور رہتے ہیں یہ مال موشی لے کے اوپر پہاڑوں میں آتے ہیں تو بس اس طرح کی زندگی ہم گزارتے ہیں ادھر آپ کے سامنے جو آپ دیکھتے ہیں تو علاوہ میں کیا کہ سکتا ہے یہ جو سوجی زندگی ہے سوجی پائلوٹ کی زندگی ہو گیا اس کے بعد سوجی اس حوالے سے آپ کچھ بتاتے ہیں یہ ایک خوبصورت جگہ ہے یہاں ہوا جو یہاں کا جو فضا ہوتا ہے وہ ساف سترا ہوا ہوتا ہے اس میں پانی ساف ملتا ہے اور یہاں بیٹھنے کے لئے بھی اچھی جگہ ہوتی ہے نیچے جو شہر یا گاؤں کی نسبت یہاں بہت ساف سترا اور ساف ہوا ملتا ہے یہاں پہ اچھا ناظرین ہم آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ یہاں پہ جو سوجی زندگی ہے بیس کے لئے آپ یہ سمجھیں کہ ہم اس وقت ہمیں یہاں پہ آکے ایسا لگ رہے گی ہم جنت میں آگئے ہیں ہمارے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے لیکن آپ کو آپ ضرور ٹائم نکال کے جو ہے وہ اس قسم کے جو خوبصورت علاقے ہیں جہاں پہ صاف ہوا ہے صاف پانی ہے پہاڑ ہے جنگل ہے گرینی ہے اس کے بعد اسی طرح عوشار ہے مختلف قسم کے جتنی بھی خوبصورتی ہے ندین آلیں ہیں وادیاں ہیں خوبصورت خوبصورت مقامات ہیں آپ ضرور ٹائم نکال کے اسپیشل ہم جس وقت ہراموش کے اندر اشروگاہ جو ہرائے میں ہم یہاں پہ موجود ہیں یہ ب بہت بڑا ایک پاسچر ہے تقریباً آپ یہاں پہ تین چار دنوں تک ہائیکنگ ٹریکنگ کیمپنگ کر سکتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت ہے تو اوبرال دیدار کہ آپ ہمارے جو ناظرین ہیں جو ہمارے شہروں میں بیٹھے ہیں یا جو مگوچی میرے خیال میں ہم جسے کہتے ہیں لوگل دبان میں ان کے لوگوں کو آپ کیا پیغام دیں گے شہر میں مصرفیات بھی ہیں زندگی بڑی ٹف ہے اس میں جو لوگ رہتے ہیں اور آپ یہاں پہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ جنت میں ہیں ب گزارتے ہیں بڑے مزے ہیں آپ کے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہاں آئے ہمارے گزارشی کی جو شہر میں رہتے ہیں ہمارے لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں آئے اور ادھر کا چکر لگائے اور انجوائی کرے اس جگہ کا آپ کے مسائل کے حوالے سے بھی ہمارا جو سر و سفر کا مقصد ہے اس کا یہ ہے کہ ہم جہتر بھی جاتے ہیں ایک تو وہاں کی خوبصورتی کو ہائلائٹ کرتے ہیں وہاں کے وسائل کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ وہاں کے لوگوں کے مسائل کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں آپ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں جو ہمارے شیفٹ ہیں یا جو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں یہاں پہ روڈ کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے پانی کے حوالے سے کیا ہے بجلی کے حوالے سے دیگر جو آپ کی بنیادی زورات ہیلتھ کے حوالے سے آپ کے لئے کیا مسائل ہے حکومت کے لئے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت کے لئے ہم یہ پیغام دے دیں گے کہ ہمارے لئے روڈ کا مسئلہ ہے ہم یہاں پیدل آتے ہیں تو اپنا جو کھانے پیرنے کے لئے جو اشائے کھوردن ہم یہاں حاصل کرتے ہیں جو ہم گدھوں میں لات کے ادھر اپنا بندوش کرتے ہیں تو یہ حکومت سے ہمارے گزارش ہے کہ بھائی ہمارے لئے اگر یہاں تک روڈ پہنچا دے تو ان کے بڑی مہربانی ہوگی بہت بہت شکریہ ککا تینکیو